دوستو کئی لوگ اپنے زندگی کا آدھا جیور یا 50% زندگی یا 50% جو ان کے زندگی جینے کا ایک طریقہ تھا وہ صرف اس لیے بروات کر دیتے ہیں کہ ان کے دماغ میں سے یہی رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے سب سے بڑا روک کے کیا کہیں گے لوگ جب تک یہی جو فریز بنا ہوا ہے جب تک یہ آپ کے دل میں جو چیز گھر کر گئی ہے جب تک آپ اس کو اکھاڑ کر نہیں پیکیں گے تب تک میں مانتا ہوں کہ آپ کچھ اچھا نہیں کرتے ہیں جتنے بھی لوگ آگے نکلتے ہیں جتنے بھی لوگ اس سماعت سے لڑکرا آگے بڑھتے ہیں جتنے بھی لوگ یہ سوچنا بند کر دیتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے اسی دن سے لوگ ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں ترقی کا مطلب یہ نہیں کتنا پیسہ آپ کماؤ گے ترقی کا مطلب یہ بھی نہیں کتنا امیر آپ ہو جاؤ گے ترکی کا مطلب میری سوچ میں بولتا ہے جان آپ کی نولیج ایجوکیشن جب تک آپ کی ایجوکیشن ہائی نہیں ہے جب تک آپ کی نولیج نولیج کا بھنڈار نہیں ہے دوستو آج کل جو لوگ پیسہ کماتے ہیں وہ محنت سے نہیں محنت سے زیادہ و دماغ سے کماتے ہیں لوگوں کی مت سوچو لوگوں کی آپ اگر سوچو گے وہ کیا کہے گا تو وہی آپ کو کبھی آگے بڑھنا نہیں دے گا آپ اگر گرہنی ہو گھر پر کوئی بھی آپ لیڈیس ہو ہاؤس وائل ہو آپ کچھ نہیں کرتے ہو کوئی کام نہیں کرتے ہو یا کوئی بھی بات نہیں ہے آپ کے پاس کرنے کی جان سے آپ پیسہ اجید کر سکتے ہو تو میرا آپ کو یہ ایڈوائیز ہے سوشل میڈیا آج کی ڈیٹ میں بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یا کہ گھر سے ہی کوئی بھی آپ کام چھوٹا موٹا شنو کر دو کرتے 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 جس دن آپ اس کام کو اپنا کام سچ میں مانے گی تو میرا ماننا ہے آپ بہت آگے بڑھ جائیں گے آپ کو اپنے کام کی پوجہ کرنی چاہیے آپ کو اپنا پروفیشن پروفیشن چاہے آپ کوئی بھی ہو کسی بھی فیلڈ کا پروفیشن ہو سکتا ہے پر آپ اس کی پوجہ کرو مطلب کی اس کو دل سے اجد دو دل سے اجد دوگے صبح شام رات دن جب آپ اس کے بارے میں سوچو گے کچھ اچھا کرنے کا سوچو گے تو لوگ کاموں اپنے آپ بند ہو جائے گا جب آپ ترقی کرو گے اگر ابھی تک آپ کچھ نہیں کر رہے تھے تو میرے اس ویڈیو کو دیکھ کر کم سے کم اپنی ایجوکیشن کو انہینس کرنے کی کوشش کرو ایجوکیشن لینے کی کوشش کرو پڑھنے کی کوشش کرو کتابوں سے نہیں پڑھ سکتے سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکے وہاں سے پڑھ سکتے جو بھی کچھ آپ سرچ کرو گے ہر چیز کے لیے ایک ویڈیو ایبلیول ہے کوالیفائیڈ کا مطلب کیا ہے مطلب کہ لگاتا ڈگریان لے لینا ڈگریان لے لے کر آگے بڑھتے جانا بٹا آپ کو آتا ککھ نہیں مطلب آپ کو آتا کچھ نہیں ایجوکیشن لیجیے اگر آپ کوالیفائیڈ نہیں بھی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ گریجوشن کریں گے آپ ماسٹرز کریں گے آپ نے law کی ڈگری لے لی آپ ڈاکٹر بن گئے تو ہی آپ ایجوکیٹیڈ ہے ضروری نہیں ہے میں آپ کو بتایتا ہوں جتنی بھی اپادی ہوتی ہیں جتنی بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بڑے بڑے عودے پر لگے ہیں ان کی اجت تبھی تک جب تک وہ اس عودے پر ہیں جس دن وہ اس عودے سے ہڑ جاتے ہیں اپنی پوزیشن سے ہڑ جاتے ہیں وہی لوگ جو پہلے آ کر بابا ان کو سلام کیا کرتے تھے بابا رام رام کیا کرتے تھے ایک وقت کے بعد ان سے پوچھنا تک بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی ریسپیکٹ کی جا رہی ہے صرف اور صرف ان کے عودے کی نہ کی ان کی نولیج کی پر جب آپ کے پاس نولیج ہوگی گیان ہوگا ایجوکیشن ہوگی میرا ماننا ہے مرتے دم تک میں آپ کو بتا دوں ایک کرمت وقتی جو جو شیر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا اپنا شکار کرنا کبھی نہیں چھوڑتا پر بھیڑیے ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھیڑیا بھیڑیا ہی ایک ایسا جانور ہے جس کو کبھی بھی گلام نہیں بنایا گیا گلے پتا نہیں ڈالا گیا اس کے کبھی بھی اس کو کس نے پالا نہیں ہے پر شیر کو پالا تو جا سکتا ہے پر وہ لاش تک لڑتا ہے اور بھیڑیے ایک وقت کے بعد شکار کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو ینگ بھیڑیے ہوتے وہ شکار کرتے ہیں بڑوں کے لیے وہ جا کر شکار لے کر آتے ہیں وہاں وہ لوگ کھاتے ہیں ڈیپینڈ ہونا اسے ہی بولتے ہیں دونوں میں انتر ہے ڈیپینڈ مت ہوئیے آپ اگر ڈیپینڈ ہے کہ میرا بڑا بھائی کما کر لائے گا میری فیملی کو وہ چلائے گا تو ایسا بلکل نہیں ہوا ایک وقت کے بعد وہ بلکل ہاتھ کھڑے کر سکتا ہے آپ ڈیپینڈ ہے اپنے فادر پر مدر پر کہ نہیں کوئی بات نہیں ابھی ہم بعد میں کمانا شروع کریں گے ابھی تو ہم ایسا کر رہے ہیں یا کس چیز میں ہم بیزی ہیں تو یہ بھی غلط ہے اپنے آپ پر ڈیپینڈ رہی ہے زندگی کی بری سے بری پرستیتی میں جب آپ فسو گے تو آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا میں آپ کے بتا رہا ہوں اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب آپ تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہو جب سوچتے ہو کہ دنیا میری ختم ہو چکی میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے پر آپ نے ایک بار دل سے اگر پکارا کسی کو بھی تو میرا ماننا ہے ایک ایسی کوئی شکتی آتی ہے جو آپ کو کھڑا کر دیتی ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہو اور اسی اپنی مسیبت اسی اپنے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے لڑنے کے لیے پھر سے تیار ہو جاتے ہو آپ کچھ اس طرح سے مان لیجی کہ تھکے ہارے بلکل آپ گھر پہ آئے گھر پر آپ بیٹھے ہو اور آپ ایک قدم نہیں چل سکتے آپ کی مدر نے بولا کہ ایسا کام کر لو پر آپ نے وہ کام نہیں کیا آپ بول رہے ہو کہ ایک قدم نہیں چل سکتا اسی وقت گھر میں آگ لگ جائے تو فٹا وٹ بھاگو گے بھی پانی کے بالٹیاں اٹھا اٹھا گا اس میں ڈالو گے بھی کہاں سے آئی وہ اینرڈی وہ اینرڈی صرف اسی طرح سے آئی کہ آپ نے اپنے اپنے اوپر اپنے اوپر جمعیداری لی آپ کہیں سے آرے کتا آپ کے پیچھے پڑ جائے بوجہ تھکے ہو تو بھاگو گے نہیں کیا بھاگو گے بھاگو گے ورنہ کتا آپ کو کاٹ لے گا کیونکہ اسی لیے جب تک آپ سوچتے ہو کہ نہیں مرے اندر اینرڈی نہیں ہے اینرڈی ہم انسان کے اندر اتنی اینرڈی ہوتے ہیں اتنا زیادہ ارجہ کا شروع ہوتا ہے اس کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں کوئی انسان 50% بھی اس کا استعمال کر لے تو میرا ماننا ہے نہ جانے وہ کیا سے کیا بن جائے میں جتنے بھی ویڈیوز لے کر آتا ہوں میں ریالسٹک ویڈیوز لے کر آتا ہوں بتاتا ہوں ریالی میں زندگی میں کیا ہوتا ہے ایکزامپلز ہم سیٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے کہ اس نے ایسا کیا میں بھی کر سکتا ہوں وہ اچھی بات ہے بٹ ہم نے زندگی سیکھئے ہر انسان کی زندگی الگ ہے ہر انسان کی زندگی کی پرستیتیاں الگ ہیں ہر انسان کی زندگی کے چیلنجز الگ ہیں سنگھرش تو آپ کو کرنا ہوگا اگر سنگھرش نہیں کروگے تو جیون میں کچھ کرنا ہی پاؤگے کشن جی ہم ہمارے جو بھگوان کشن جی ہیں کشن جی کو ہمیشہ آپ نے سمائلنگ فیس میں دیکھا ہوگا پر کیا ان کی زندگی میں سنگھرش کم تھے بہت سنگھرش تھے سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈپینڈ رکھنا بند کیجئے اپنے اوپر خود سیلف ڈپینڈ رہیے جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے مان لیجی آپ کسی بہت بڑی سمسیہ میں فز جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں دور دور تک دیکھنے پر بھی میرا کوئی سگا سمبندی میری ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں تو کیا وہاں کوئی آپ کی مدد کر پائے گا بلکل نہیں کر پائے گا وہاں سے آپ کو نکلنا ہے اگر آپ کے پاس نولیج ہوئی شکشہ ہوئی گیان ہوا بل ہوا تو آپ نکل سکتے ہو اپنا آپ کو نولیج فل بنائیں اور کسی بھی طرح سے کسی بھی صورت میں کسی پر بھی depend آپ کو نہیں ہونا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی پرسنل پرابلم ہے یا آپ کچھ پرسنل چیزوں کا سمادھان یا سولیوشن یا ایڈوائز چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہم اس کا انظار رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایڈوائز دے کر آپ کی زندگی کو چینج کر پائیں